عوض باللہ عبنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم یور کیمیسٹری ٹیچر شاہ زیب کیانی اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے بائٹیمنز کے بارے ان 1912 1912 میں ہاپکن نامی بندے نے یہ نوٹس کیا کہ کاربوائیڈریٹ پروٹین لپڈ فیٹس کے علاوہ بھی نارمل گروہ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ بائیو مالیکیولز کی ضرورت ہوتی ہے آلدھو یہ بائیو مالیکیولز بڑے سمال قوانٹی میں ریکوائر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر یہ بائیو مالیکیولز ہمارے جسم میں موجود نہ ہو تو گروہ پروپر نہیں ہوتے اس لیے ان کو نام دیا گیا اسیسری گروہ فیکٹرز کا بعد میں فنک نامی بندے نے ان کو نام دیا وائٹیمنز کا جو کہ وائٹل تھے کسی بھی جاندار کی زندگی کے لیے اس نے وائٹیمن بی ون یعنی تھایامین بھی ڈسکور کیا اگر ہم وائٹیمن کی بات کریں تو وائٹیمن کی دو ٹائپس ہیں وائٹیمن کی پہلی ٹائپ ہے فیٹ سولیبل وائٹیمن اور وائٹیمن کی دوسری ٹائپ ہے وارٹر سولیبل وائٹ جیسا کہ نام سے ہی صاحب ہے فیٹ سولیبل وائٹیمنز وہ وائٹیمنز ہیں جو کہ فیٹ یا نون پولر لیکوڈز میں سولیبل ہوتے ہیں ایسے وائٹیمنز جو فیٹ میں سولیبل ہوتے ہیں ان کو فیٹ سولیبل وائٹیمنز کہا جاتا ہے ان وائٹیمنز میں وائٹیمنز A, D, E اور K شامل ہیں If these وائٹیمنز are taken large quantity اگر ان وائٹیمنز کو زیادہ مقدار میں لیا جائے تو they accommodate in the body یہ باڈی میں accommodate ہو جاتے ہیں and cause disease اور یہ بیماری پھلاتے ہیں For example, accumulation of vitamin D in our body کی اگر ہم بات کریں تو یہ bone pain اور bone-like deposit بنا دیتی ہے kidneys کی However, their deficiency, ان کی deficiency بھی بیماریوں کا باعث بنتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں fat soluble vitamin کے sources ان کے uses اور ان کے disease ہم اس topic میں discuss کرتے ہیں vitamin A کی بات کریں تو یہ dairy product جیسا کہ دودھ, مکھن, butter ان تمام چیزوں سے egg سے, oil سے, fat اور fish سے obtain کیا جاتے ہیں یہ green vegetable جیسا کہ carrots اور liver میں beta-carotene کی form میں بھی موجود ہوتا ہے اس کا کام اس کے uses ہیں کہ یہ epithelium کی health کو اور retina ہماری آنکھ میں جو دیکھنے والی layer ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سکلیرا, cornea, retina ہماری آنکھ میں تین layers ہوتا ہے تو یہ retina کے dark adaptation mechanism کو control کریں اگر body میں vitamin A کی کمی ہو جائے تو اس سے eye inflammation اور night blindness ہو جاتی ہے جس سے دن کو نظر آتا ہے لیکن شام ہونے کے بعد نظر آنا بند ہو جاتا ہے اگر ہم vitamin D کی بات کریں تو vitamin D is fish liver oil یہ fish liver oil میں dairy product oils اور fats سے obtain کیا جاتا ہے vitamin D ہماری skin بھی بناتی ہے کہ جب skin exposed ہوتی ہے sunlight سے اس کا استعمال ہوتا ہے کہ یہ absorption of calcium کو control کرتی ہے جو کہ healthy bonds کے لیے ضرورتی ہے اگر ہم بات کریں vitamin D کی کمی کی تو اس سے rickets یعنی ہڈیوں کی ایک بیماری ہو جاتی ہے اگر water soluble vitamins کی بات کریں تو ایسے vitamins جو یہ پانی میں soluble ہو جاتے ہیں ان کو water soluble vitamins کہا جاتے ہیں water soluble vitamins میں vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 اور vitamin C شام اگر ہم اس کی simplest example کی بات کریں تو اس کی example میں vitamin B complex جس میں 10 vitamin آتے ہیں اور vitamin C یعنی ascorbic acid شامی these are rapidly excreted out from the body یہ ہمارے جسم سے آسانی سے نکل جاتے ہیں اس لئے ان کی ضرورت سے زیادہ مقدار ہماری body کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن اگر ان کی کمی ہو جائے تو اس سے ہماری body کو نقصان اگر ہم بات کریں water soluble vitamins کی تو water soluble vitamins B, egg, meat اسی طرح سے fruits جیسا کہ citrus fruits اور fishes سے obtain کیے جاتے ہیں سے پر جائے کے ن offence کے لئے دارہ اللہ حافظ م�婆苗 5 موسیقی